جمعہ والے دن جو چھٹی کالا دن ہوتا تھا ان زمانے میں تو اس وقت ملاقات ہوتی جمعہ والے دن ایدی صاحب دوپیر کا کھانا کھانے کبھی کبار آتے تھے کبھی کبار میں سب سے پہلے تو آپ کے والد کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ بہت بڑے آدمی تھے دنیا میں ایسی مثالیں کم پائی جاتی ہیں کتنے خدمت کرنے والے سپیرٹ ایک انسان کے اندر موجود ہو اور آخری دم تک ایٹی ایٹ کی عمر تک وہ مستقل انتھک لگے رہے ہیں ان کاموں میں کیسے والد تھے وہ بہت ہی اچھے والد تھے انہوں نے ہمیں مجھے بہت چاہا سارے بچوں کو چاہا بلکل سادے سمپل جو ان کے دل پہ ہوتا تھا ان کی زبان پہ ہوتا تھا مارپیٹ منافقت نہیں مارپیٹ کبھی نہیں کی ایک دفعہ سے میں نے زد کی تھی پیسوں کے لیے بہت چھوٹا تھا میں تقریباً دس سال کا ہوں گا تو ممی نے منع کیا تھا میں ایدی صاحب سے کہا تھا مجھے پچاس روپے دو مجھے بوتل پی نہیں ہے میرے دوستوں کو بھی بوتل پی نہیں ہے تو ممی کہتی تھی نہیں دیا کرو یہ بگڑ جائے گا غلط لائن میں پڑ جائے گا تو ایدی صاحب نے منع کیا کہ نہیں دوں گا تو میں تھوڑی سی زد کرتا رہا نہیں مجھے دو مجھے دو میرے سارے دوست میرے کزنز وغیرہ آئے ہوئے ہیں ہم سب بوتل پییں گے کھانا پینا کھائیں گے نہیں دیا اور میں نے زد کی تو جو لاتھی ہوتی ہے نا وہ اٹھا کے مجھے تھوڑی سی پاؤں میں ماری تو وہ مجھے ایسا بھاری اور وہ مجھے اتنا بھاری لگا کہ ایدی صاحب نے مجھے مارا کہیں ہفتوں دک میں سوچ سا رہا ہے ایدی صاحب نے مجھے مارا حالانکہ میں ہلکی سی ماری تھی لیکن مجھے آخر میں ایدی صاحب نے بہت چاہا کیونکہ میں امریکہ چھوڑ کے آ گیا میں چلا گیا تھا 1989 میں جب میری عمر تیرہ سال تھی تیرہ سال کی عمر میں امریکہ بھاگ جانا بھاگ گیا یا نہیں بھاگا نہیں کون باپ اپنے بیٹے کو تیرہ سال کی بھاگتا تو میں ہیدرباد جاتا ہے لاہور جاتا ممی نے لڑکے ان کو بھیجا تھا کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے اور ایدی صاحب کے بیانات جو ہیں وہ سیاسی ہوتے تھے اللہ محافظہ یہ وجہتی ہے تو وہ ممی ڈڑتی تھی کہ آپ کی لڑائیوں کی سیاسی مخالفت کی وجہ سے اس کو کوئی مار دے گا کیونکہ اس وقت کلنگز بہت تھی کراچی میں ایدی صاحب از افادر بہت رائم گزارتے تھے آپ لوگ کے ساتھ کے نہیں ایدی صاحب کا گھر ہی نہیں تھا نا ایدی صاحب تو سینٹر میں ہی رہے ساری زندگی اور ایک گھر تھا ممی کا تو کب کب آپ کو اب بہت سے ہفتے میں دوہ ملاقات ہوتی تھی اسی طرح جمعہ والے دن جو چھٹی کالا دن ہوتا تھا ان زمانے میں تو اس وقت ملاقات ہوتی جمعہ والے دن ایدی صاحب دوپیر کا کھانا کھانے کبھی کبار آتے تھے کبھی کبار تو ایک ایبسنٹ ہی باپ تھے وہ مطلب یہ کہ ہماری محبت ان سے اتنی تھی کہ کبھی ہم نے یہ فیلی نہیں کیا لیکن اب تو ہوتا ہوگا باپ چلے جانے کے بعد مجھے اپنے والد کے بارے میں اتنا شدت سے احساس رہتا ہے اب جب میرا بیٹا میرے ساتھ ٹائم نہیں گزارتا بیمار جب ایدی صاحب تھے تو ایک انڈرسٹورڈ ہے جانا تھا ان کو ہم سے برداشت نہیں میرے سے تو بلکل برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ان کے بغیر ہم کیسا اتنا بڑا سیٹ اپ چلائیں گے کام کریں گے جن تھے وہ ایک بیمار بھی تھے ان کا آخر میں ڈیمنشیا بھی ہوا اس کے باوجود بھی ان کا سے بیٹھے رہنا ہمارے لئے بائی سے حمد تھا